تم نے اپنے نیزی شورت کے لیے اپنے نیزی ہیتھ کے لیے لوگوں کے دلوں کے ساتھ میں کٹولکات کیا اور میرے ساتھ میں نہیں پوری بائیتوں کی جنتہ کے ساتھ میں جو آپ نے کیا وہ جنتہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی پھر بھی آپ لوگوں کو میں یہی کرنے ارے ان بچوں کا کیا کسور تھا جو آٹھ سال کے بچے سے لے کر چھوڑا سال سترہ سال کے بچے ریجلٹ آنے کے بعد میں روئے تھے خوب روئے تھے ان بچھرے ان بجھرکوں کا کیا کسور تھا جو اپنے آسو ہمیشہ تھام نہیں پائے ان میرے بھائیوں کا کیا کسور تھا جو دن رات محنت کرنے کے بعد میں بھی اپنی محنت سفل نہیں کر پائے میں ان ایسے بے ایمان برشت ادھیکاری کی وجہ سے اس نے پوری بائیتوں کی جنتہ کا دل دکھایا ہے بگوان ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا باڑ میر ہی نہیں پچھے میں راجستان کے جگہ جگہ سے سمپون باڑ میر جلے سے اور بائیتوں ویدان سبا کے سمپون گاؤں سے 37 قوم کے میرے بھائی بڑی سنکھیا میں یہاں پدار کر مجھے یہ وشواس اور یہ سبل بنانے کے لیے بڑی سنکھیا میں آپ پدارے ہو آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبار آپ سب نے مارا گھڑان گھڑان رام رامسہ پرنام شکریہ جائے ماتاجیری سلام علیکم آپ پچھلے جب تین تاریخوں ڈیجرٹ آیا تھا اس دن سے آج تک بڑے وشلت تھے بڑی سنتہ کر رہے تھے اور بار بار کئی لوگوں نے وہاں آ کر مجھے حوصلہ بندیا وشواس دلایا کہ امید جی آپ سنتہ مت کرو ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں پر کئی لوگ نہیں آ پائے تب ہی یہ نرنے لیا کہ ہم سب ایک ساتھ میں مل کر اپنا مند ہلکہ کریں گے اپنے مند کی بات ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اسی لئے یہ دنیواد سبا رکھی گئی اس سبا میں پدار ہوئے سمست مستات ان عدیتیوں میرے سنگر کے ساتھیوں آپ سبی کا ساتھ در نمسکار آپ کی باونہ سے ہی اتنا سفل پریاس کر سکے اس لئے آپ سب کا بہت بہت دنیواد آج مند پر ویراج مند اپنے بیس میں مہمان روپی آئے بھائی ستینان جی وشنوی صاحب جو لواؤٹ سے سناو لڑے اور بڑے جوس اور جنون کے ساتھ میں بڑی پارٹیوں کو ٹکر دیتے ہوئے بڑی ٹکر دی اور اچھا سناو لڑا ان کے ساتھ میں میں ارے سنگرس کے ساتھی بھائی آجی موسیق خان جی جن کا آج جنم دن بھی ہے ان کو جنم دن کی بھی بہت بہت بدائی اور منس پر ویراج مند سمست جن پرتی نیتیوں میرے سنگرس کے ساتھیوں اور ستیس قوم کے لوگوں کا ایک بار پنے آبار اور دھنے واد اپن سبی خوبصورت میند کر کے کافی حد تک اپن سفل بھی ہوئے لیکن کہیں کہیں اپنی تھوڑی بہت کمیہ رہ گئی اور وہ کیا کمیہ رہی تھی اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا ایک اس نے جس دن سے یہاں آیا اس دن سے ہی بھائی میانیاں شروع کر دی اور پتہ ہمیں اس لیے چلا کیونکہ پنسائی تھی راج سناو کے اندر اس اتیکاری نے ہمیں بہت دکھی کیا تھا اس وجہ سے کئی ہمارے پنسائی سمیتی سدشے کئی جلہ پر سدشے ماتر تھوڑے مارجن سے پیچھے رہ گئے تھے کم سے کم بارہ پنسائی سمیتی سدشے سو سے کم بوٹوں سے ہار گئے تھے اس بھائی مان افسر کی وجہ سے اور مجھے بھی ہرانے کا خوب پریتند کیا لیکن آپ لوگوں نے بربور ساتھ دیا اور اس میں تو اس کی باتوں میں بہکاووں میں سڑین تر کے جال سازی میں نہیں پھچ سکے کیونکہ چھوٹا شہتر تھا اور سب نے مل کر پورا کڑا ان کا مقابلہ کیا اور جس دن یہ دوبارہ یہ آنے کی خبر سنی تب تک آسار سہیں تبھی لگ چکی تھی اور ٹرانس پر بھی ہونا مشکل تھا اس دن سے لگاتار اس کے اوپر نظر تو رکھ رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں پائے اس نے خوب پریتند کیا اس نے اپنے کرمشاریوں کو اس کے اندر کام کرنے والے کرمشاریوں کو عدی کاریوں کو سب کو ویوست کر دیا مجبور کر دیا کہ ایک کانگریس پارٹی کے لیے یہ آپ کو اسٹرہ پرشار بن کر کام کرنا ہے اس تحت اس نے بیئے لوگ کی بھی میٹنگیں لی گرام سہے کی بھی میٹنگیں لی اور سمست پٹواریوں وغیرہ جو بھی سرکاری تنتر تھا اس کا پورا پورا درپیو کیا آدھر اثار سہندہ کا بھینکر اُلنگن بھی کیا اور اس کے اندر پرشارسن نے بھی ہمارا پورا ساتھ نہیں دیا اس نے مددتہ سوچی کے ساتھ میں بھی بڑی چھیڑ ساڑ کی جس کے ثبوت بھی ہمارے پاس میں ہے کم سے کم پانچ ہزار ایسے لوگ تھے جو نئے لوگ تھے آر ایل پی کو بورد دینا چاہتے تھے ان لوگوں کا مددتہ سوچی سے نام کٹوا کر ان نقلی نام پانچ ہزار کے قریب اس نے جڑوائے جن کے ماں باپ کا اور ایڈریس کا بھی کوئی پتا نہیں ہے ایسے نام مددتہ سوچیوں کے اندر آئے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے بہیمانی کی تو حد تب ہوتی ہے جب ہم نے شکایت کے اوپر شکایت کرنے کے بعد بھی کوئی پرساسن کی طرف سے سہیوگ نہیں اس بھر ادھیکاری کے بھرشت ادھیکاری کے خلاف جلہ نروہسن ادھیکاری کو بھی کئی بار شکایت کرنے کے بعد کوئی ایکشن نہیں اور سب سے زیادہ شکایت ہیں سناو پرسار کے اندر ہوئی ہے تو وہ بائیتو کے چھتر کی ہوئی ہے ایک ٹول فری نمبر تھا جس کے اوپر آپ کو ویڈیو اپلوڈ بھگرا ہوئے تھے وہ سب سے زیادہ شکایت ہیں اگر کہیں ہوئی ہے پورے راستان میں دو چھو چھتر میں دو چھو ویدان سبا چھتر میں سب سے زیادہ بائیتو کی ہوئی تب بھی نہیں سنی اور اس کے بعد میں یہ سڈن تر کے اوپر سڈن تر رشتہ گیا اور سائے مطا تا کیندروں کے اوپر ہم نے سترکتہ کے حساب سے کئی جگہ فورس لگانے کی اور ویب کیمرے کے لگانے کی بھی بات کئی لیکن انہوں نے سڈن تر کے تحت آر ایل پی اور بی جی پی کے جو مت داتا زیادہ تھے ان بوتھوں کے اوپر انہیں کڑائی سے کیمرے بھی لگوائے اور جس بنتوں پر ہم نے بولا ان کے خلاب کوئی ایکسن نہیں لیا نہیں تو فورس لگائی ایکسٹرا اور نہیں ویب کیمرے لگائے تو اس طریقے سے پورا سڈن تر کیا اور رہ گئی بات ورد جنہوں کے لیے جو ہوم بوٹنگ کی پلاننگ تھی اس بار سناو آئیوگ نے ایک نیا پریوگ کیا تھا اور سناو آئیوگ کا سخت نردیش تھا کہ اس کو ٹرائل کے روپ میں کر رہے ہیں اس میں بدوانسی کی سمبھا ہونا بہت زیادہ ہے تو آپ کم بوٹوں کو ہوم بوٹنگ ٹیسٹنگ کے روپ میں کروانا پورے راجستان کے اندر دو سو ویدان سباہوں میں ایوریج پتیک ویدان سباہ میں دو سو سے ڈائی سو سے زیادہ کہیں بھی کسی بھی شہطر میں ہوم بوٹنگ نہیں ہوئی لیکن اپنے بائیتو کے اندر تین ہزار ہوم بوٹنگ کرانے کی اس کی پلاننگ تھی پھر سناو آئیوگ کا ڈنڈا آیا تو اس نے آدھی کر کے قریب پندرہ سو کے قریب ہوم بوٹنگ کروائی اس کے اندر پورا کا پورا پھرسی وڑا کروائیا تب ہی تو آپ لوگوں نے مت پیٹیوں کے اندر تو مجھے جیتا دیا لیکن اس سڈن ترکاریوں نے بھرسٹر شاریوں نے اپنے چام دام دنڈ بھیڈ اور اپنی کوٹ نتیق چالوں اور دنبل کے دوری پیوک سے جنتہ کی باؤنہ کے ساتھ میں جو کٹھارہ گات کیا ہے بھگوان ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا بھرسٹر شاریوں کو اور میرے کچھ جانکار بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا ایسا کیا بگڑا تاکہ چاہتا ہوں کہ آپ بھگوان کے اوپر بروسہ رکھیں اور اپنے خود کے اوپر بروسہ رکھیں آپ کا بھائی اتنا کمجور نہیں ہے کہ یہ کتنا بھی دکھ دے دے لیکن یہ دکھ سہند کرنے کی بھگوان کے میں میرے کو سمتہ دیئی ہے پر میرے کو دکھ ضرور ہوتا ہے ان بچوں کو ان اپنوں کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں بھگوان ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا یہ میں بار بار بھگوان سے یہی پراتنا کرتا ہوں اور اس برشتر دکھاری کی اور جنہوں نے سڑین تر کر کے یہ کھیل رسا ہے ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کا ایسا حوصلہ ہمیشہ بنا رہے اور میں ہمیشہ آپ کی سکھ دکھ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا یہ آپ کو میں ویسواس دلاتا ہوں بھائیوں دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن اپنا دکھ اپنوں کو تو ظاہر کر سکتے ہیں آپ میں ایک دوسرا مل بات کر شیئر کر سکتے ہیں لیکن لمبے سمیں تک فکر کرنے سے دکھی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں آگے مل کر رہیں گے مل کر ڈٹ کر لڑیں گے ان پرسیسن کے خلاف لڑیں گے ان دستہ ساریوں اور بستہ ساریوں کے خلاف دن رات ایک کر کے لڑیں گے اور سناو آئیو کے اندر اپن بڑی اپیل بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے برشت ادھیکاری کو ترنت پرباو سے برخست کر کے یہ سندیش دیں کہ آنے والے سمیں میں ایسی کوئی ہمت نہیں کرے جن بھاؤنا کو دبانے کا کوئی پریاس نہیں کرے یہ سندیش اپنی آنچے ضرور دیں گے باقی آپ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں آئے ہو مارے اوپر جگو آپ برشو کیوں ہے نا جگو برشو میں ہمیشہ قائم راکھوں آپ کو برشو کدھی ٹوٹنے نہیں دوں انگے ہاتھیں ہاتھیں پوری بھائیتو کی جنتہ خود چھناو لڑی اور چھناو پرکیریہ کہ نامنکن شباؤں لے اور گھنٹی ہوئی میند تک دن رات ایک کرن مارو شیوگ دیو بہت شیوگ میں جندگی بھر کدھی نہیں بھولو جگو آج اپار جن سمرتن جن سیلاب مانے ویشواس بندہ انہیں آئے ہو انہیں بہت بہت دنیاواد اور سمسط کاریا کرتا جگہ دن رات ایک کر پرہ اور اپنے خرشے ہوں اور سناؤں لڑیو اوہ عشان میں کدھی نہیں بھولو چاہے بوت لیول کی بھیوستہ ہوئے چاہے ٹرینٹ کی بھیوستہ ہوئے چاہے گاڑیوں کی بھیوستہ ہوئے سب اپنے اپنے لیول ماں تے اپنوں اپنوں خود کو کام سمجھ آپنوں کام دندوں چھوڑ اور پورو ایک ڈیڈ مہینوں مارے واسطے آپ سمر پت کیوں تو مارا آنے والا پانچ سال بھی آپ کے لئے ہمیں سا سمر پت رہلا دوچی بات جد آ بات میں سننی مانے بڑو دکھ ہوئے کہ بیر کوئی انہیں سبگ سکھا دیو ارے بھائیوں تھے تو کے سبگ سکھا ایک برشت ادھیکاری وجہوں اڈی ہوگی پر آپ اپنے اپنے پھلاتے دھونے کئی شرم نی آئی کہ تھا لو پمپ بگیو اور تھا ری جمینوں بگیر ہمیں گوگنوں ہوگی اور ہمیں جن سوٹ گی گوگنا وہ تھے میں تو تھارے ویرودیوں کے مات یہ ہی ساتھی مات مونگ دلولا اور سنتہ تو ماری اتی کری جن پمپ اور جمینوں جائے بہنے خود خریدہ ہی ہوئے جو باتوں کریا خیر جو بھی جیڑی ہوش ہے بیڑی باتوں کرتا رہی جی طریقے ہوئی سناؤ جیتیا بہنے بھی بدائی دے ہوں کیونکہ ابار اپنا ودائق تو بہی رہی اور بہنے بھگوان ستبودی دے جکہ دن خڑی پھسلوں کے مات جیسی بیوں گال گال بھائی تو بڑا بہ ہڈکویں اٹھائی پڑی ہے بہ وکاس کا کوم بھی اٹی پڑی آئے آپ لوگوں کئی کوئی چھانی نہیں اور ایک مہینے بھگوان بھگوان ستبودی دے کہ جگہ کوم ہرو کیا جگہ ٹیم مات پورا کرے اور پریشان نہیں کرے اور کال پر میں ایک ریپائندری کی بات چھناو جیت ریزیٹ آنے کے بعد ماندنی ویدائق جی کا کئی گنڈا لوگ بٹے ریپائندری میں جا اور رل پی کا کارے کرتا نے اور کمپنی آلو نے دمکاؤن لا گیا کہ ہمیں راز گیو پروان مارو راز آئے رو جو ہمیں ہنگو نہیں بار کٹو میں گنڈا ہوں میں باد مرش میں بائی مانا پوش نہ کہ مارکان راز کھ ہو جو کھ گیو پرو جکو ہو بینگو دیڈ تو ضرور ہو ہے پڑ گیو کہیں کو نہیں اور تھارکان ریپیو ہو بینگو شیار نہیں رہی ہے اور مارکان آٹھ ہو نیگو ریپیو ہو ہو ہے تو سارے کارے کرتا ہوں پوری بائیتو کی جنتان میں وشواس دلاؤ سمجھ کارے کرتا ہوں وشواس دلاؤ کہ اپنے دنڈنے کی جرورت نہیں گھبرانے کی جرورت نہیں ہے اور مقدمہ کرن آپ نے دراؤن کی کوشش کی سناو کے ٹائم بے ٹائم میں بے سارے مقدمہ پاس لینہ پڑی اور اگر کی خلاب کوئی دباؤن کی کوئی پریشان کند کی کوشش کی تو اپنے ایک لہ بڑا ہو پرا اور پرشا سن کو مجبوطی گیراؤ کرن بھنگ ٹکراؤ کرن اور اپنے حق اور عدی کرن کے لیے ہمیشہ لڑتا رہوں اور کئی لوگ بھی باتوں کریا کہ پارٹی حکری کوئی نہیں حکروڑ کی پارٹی مارکے کم آئی حکروڑ کی پارٹی مندل ڈالو ٹکٹ بھی کو دے نہیں میں دنیو دوں انمان جی بینیوار شاہب نے پوری راجستان کی جنتہ نے تیس رو وکل دیو اپنے سنگر شکھا یو لیکن اپنے لوگوں کے باتوں سمجھ میں نہیں آئی بھا اپنی کمی ہے آگے انمان جی کہ رہی بھے خود سمجھ دار ایتی بارٹی پارٹی بنائی اور بھوں گے ہاتھ آج بھی دس لاکھ ہوں زیادہ لوگ سمرتن دیو تو بی بھی کوئی اچھو نینے لے آگے بائی تیو کی جنتہ سمجھ پورے باڑ میر کی جنتہ کی بھاونا جی ہوئی بھاونا کی قدر کرتے ہوئے نیتا جی بات کر اور شاہی جگو نینے ہوئی بھایتو کی جنتہ اور بھاڑ میر کی جنتہ کی پکش میں اور ہیت میں ہوئی بھای کام کرو لہ جی 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 کوئی ضرور نہیں ہے پر جنتہ کی بھاونا کو قدر کرتے ہوئے جو کو صحیح نینے ہوئی بھای سننے نیتا جی اور ہاتھ بات کر اور جی لالے ٹائم میں نیتا جی نینے لیو بی جی بی ہاتھ جاؤن کو کیونکہ بڑا لوگ سبا کا سنن ہوا اور بھای 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 اپ ویدان سبا کا ایک لہ لڑیا پریتن کیو بدلاؤ کرن کو لیکن اپنو پریتن احس اپل رہو جا گروک ضرور کیا پر ایک ایک دن اپنی بات نیتا جی بات جنت کی سمجھ میں جرور آول اور این سناؤ میں بھی جو سناؤ لڑنے کو طریق ہو میں تو مارو ایمان داری ہوں سناؤ لڑیو نیک نیتی ہوں لڑیو اور مارو دل کدھی الاؤ نہیں کیو کہ میں جیر بانٹ اگر میری ہوس ایڈی ہوتی تو بہت پریتن میں بھی کر سکتا لیکن میں آنے ماری جندگی میں آنے والے سمیہ میں شای میرا وشار جنت پرشن آوے یا نہیں آوے ایڈو گلت کام میں کدھی نہیں کروں لہ کی دو دن گئے میں لوگوں نے لوب لالس میں دے دیاند بھٹکا اور پانچ سال تک لوگوں نے تنگ ہوئے ایڈو کام کدھی نہیں کروں لہ میں لوگوں نے سمجھا ان کو پریاس کی ہو اور لوگیں ماری بات بھی مونی پر ایک دو پرشن لوگ جگہ پنتریز گیا نیزی سوارتیوں کے چکر میں اور کوئی سرکاری ادھیکاری کے چکر میں بھرشتہ شہری کے چکر میں اور لوگ اور للس کے دن بھل کے چکر میں ایک دو پرشن لوگ پنتریز گیا تو ہنگی لوگوں میں دیوست نہیں دوں سب لوگ بڑی محنت کی بھی اور چھکشا کی ویوستہ آگے بڑی ہوئے تاکہ لوگ کدھی پنتری جنی چھکشا وہ چھڑنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دھوڑے گا یہ بابر شاہب نے آج سے قریب اچھی نبی سال پہلے کہا تھا اور اس چیز کا ابھی اپنے کو احساس ہو رہا ہے اور جس دن پوری بات سمجھ میں آج جائے گی تب تب ہی اپن صحیح جنگ سے اپنے مط ادھ کار کا پریوک کر پائیں گے کچھ لوگ تو اپنے آپ نے گھنہ سمجھ دار سمجھ اور کچھ لوگ جہاں کم پڑیا لکھ جدہ دیش اور دنیا کو گیان نہیں رکھے اور وہ نے گھنہ پڑیا لکھ جدہ بھرمیت کر دے وہ بھرم بھی نکلے لہا آج لوگوں نے سمجھ میں نہیں آیو آنے والے سمجھ میں آوالا آنے والے کال کے سمجھ میں آوالا کال کے سمجھ میں نہیں آوالا تو آنے والے پانچ دیش سال باد میں آوالا پر ایک دن لوگوں نے جاگرو کرنی دم لون لاؤ آج دیکھ لوگا بے لوگ آنے لوب اور لالس میں آئے رہا تو مہارو پریتن ہمیشہ جاری رہی سکھ سا کے ماد یم اور یہ سناو گے مہارو لوگ پرتیکس اور ارپ پرتیکس روپ آرت سیو کی اور اپنو وقت تیگت ٹائم دیو خوب بینت کی بہنگے مہنت کو میں تانو میں سوائیو کرن واپ پیس لوٹا ہوں لہ ایس سیز کو آپ وعد کروں آپ جا کو مار سناو سیو کیو جتہ روپ کو سیو کیو بھئی ڈیٹھ گونا دو گونا آنے والے پونچ سالوں کے مہ مہ اور بھئی پہلا میں چھکچا کے چھتر کے مہ واپ آپ لوٹ سیجے بھونے وہ ہل لہ دو 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 کوئی سنطہ کی بات نہیں آپ من تھوڑے ٹائم کی لئے سیو کی ہو ہے تو میں آنے والے پورے ٹائم میں آپ کو ہمیشہ سیو کروں اور آپ کو ای طریقہ ہی مہارے اوپر اشیرواد اور ویشواص ہمیشہ بنیوں رہوے ای چیز کی آپ ہمیشہ آسا رکھوں ویشواص رکھوں میں آپ کو رون لہ اور آپ کو بن نہیں پانچ سال آپ کے بیس میں رہیو آپ مہارو ویشواص رکھیو میں آپ کی ویشواص کے ہاتھے قدید دھوکو نہیں کروں لہ آپ نے آگے مردن کو مکو جرور دھو لہ اور میرے ننے منے ان بچوں کی باونہ کو پورو پورو میں قدر کروں لہ اور آپ نے چھکشا کے روپ سنسکار کے روپ ویوار کے روپ بزنس کے روپ ہر سکار آتم سورس کے ہاتھ ہے آپ لوگوں کے بیس میں رون لہ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ لوگوں کو آپ نے وشوا دے ہوں آپ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ پتہ رہے من تو ہو کہ SDM اوپ اس کو گھراؤ کرنو ہے پھن آپ لوگوں کی سلہ ہو کروں آپ لوگ کہ ہو تو SDM کو گھراؤ کروں اور آپ لوگ کہ ہو آپ لوگ کہ ہو تو بڑا عدی کار یوں نے بھولا پھولا کیونکہ آپ پریشانی نہیں ہونی سہی کانون ویشت بھی بگن سہی کیونکہ ہگی لوگ پاس آکا کن ڈوگ جی نہیں آج پانچ سال پہلا کہتا رل پہلا بدما سے اور پانچ سال آپ اتتا سائلنٹ رہا اتتا ایمان داری کام کیوں کہ بھولتی بند دوگی جگہ آپ نے کہتا نہیں کہ ڈیجے لیوڈا ناکا کرے تو اے خود ہی ڈیجے لے ناکا کن دوگیا پن اپن تو ایمان داری کام کیوں اور ایمان داری ایک دو پرشنٹ لوگوں شمجھ میں نہیں آئی تو آپ سب نے چھنٹا کرنے جرور نہیں آج سمجھ میں اور نیتہ جی گھاتے بات کر اور جگہ آدمی ماں نے اسٹیج تک لائیا ہے بھنگو احسان کدھی نہیں بھولو بھنے ویشواس میں لین بھائی میرے جنتہ کی بھونہ کے نشار آگے کو کدم بھی اٹھاؤں تاکہ اپنے سپلتا ملے ایک بار آپ سب نے بہت بہت پنے دنیواد اور آپ سب بڑی سنکھے میں پدر آؤ تو آپ کے کھانے کی بھی ویشتہ کی اٹھاؤں بھوزن پرشادی کرنی پدر اللہ آپ نے بہت بہت دنیواد جہ ہن جہ بھار